اسلام علیکم یہاں والی پیجن کلاب کے دوستو دوبارہ ہم حاضر ہیں اور ملک آمیر لنگر خیل آپ کندیا کا جو بریڈر سیٹ اپ ہے یہ آپ کے سامنے 1,2,3,4,5,6,7 جو ہے آپ کے سامنے دڑبے یہ سب بریڈنگ اور آمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ان کی جو باشا بریڈ ہے اور باشا بریڈ سے جو ان کا پروازی کبوتر 2,2,2 جو یہ جیٹ گزرا ہے اس سیزن میں اس کبوتر کی جو پروازیں ہیں تو ملک آمیر نے بتایا کہ یہ کوئی پرواز ایسی نہیں ہے جس میں اس نے ون نہ کیا اور کسی نہ کسی ٹورنمنٹ میں تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باشا کبوتر کتنے پروازی ہیں اور ریکارڈ یافتہ تو یہ اب اس وقت یہ بھی بریڈنگ میں ہے تو ہمارے ساتھ عباس موجود ہیں اور ملک فیاض موجود ہیں ہمارے ساتھ تو یہ جی آپ کے سامنے بادشاہ آمیر بھائی یہ آٹھ بج کے دو میٹے پہ بھی بیٹھے ہیں جی جی گیار میں دیں گیار میں دیں گیار میں دیں گیار میں پرواز میں جی آپ دیکھیں کہ گیارہ پروازیں اڑا ہے جیٹھ کی اور اس بار جو جیٹھ تھا وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ واقعی جیٹھ تھا تو اس جیٹھ میں آپ کے سامنے یہ کبوتر جی تو اس کا آپ کو اور اس کے علاوہ آٹھ بجے کے علاوہ اس کی کیا پروازیں تقریب کر رہی ہیں ساتھ چمن کی اس کی پرواز ہے اچھا جی ساتھ چالیس کے بعد بعد کی پرواز ہے تو آمیر بھائی ایک جو پچھلے سال جو ایک بائشاہ کبوتر اڑا تھا تو یہ اس کا بھائی ہے یہ اس کی بہن کے بیٹے ہیں اچھا بھان جائے ہیں اسی بریڈ سے ہیں تو وہ جو کبوتر تھا آپ کا وہ میرے خیال میں آپ کے پاس سے ضائع ہو گیا تھا موسم خراب میں نہیں آیا تھا تو اس کے بھی بہن بھائی اس سال پڑھائے آپ نے یا نہیں اس کے بہن بھائی نہیں یعنی کہ اس کے بعد ان کو بچوں میں ڈالا ہوئے ہیں آپ دیکھیں اس کے بہن بھائی نہیں اڑا ہے تو یہ نکل آیا ہے نہیں فیاض بھائی جی آباکہ بہت مصروف ہیں افضال جٹ کی جانب سے جناب جناب شکریہ وہ موبائل میں مصروف ہیں سر مجھے چاہیے کبوتر انڈیا کشمیر سے ہوں جی آمیر بھائی انڈیا کشمیر سے ہیں ہمارے یہ میڈے جون کوئی ایسا لفظ نام لکھا ہے انہوں نے کوئی آئی ڈی پر لکھا ہوگا میں سیل تو کرتا نہیں ہوں آپ میرے پاس آج ہیں تو آپ کو انشاءاللہ اس طرح کے دو بچے گفت دے جوں گا جی سن لیں جی لیکن یہ بسارہ بھائی جو ہے نا جی تمام جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کے لئے آفر نہیں ہے صرف کشمیر اور انڈیا کے انڈیا والے جو ہیں ان کے لئے آفر ہیں جو ہم سے پیار کرتے ہیں تو آپ کے لئے جی دو بچے آپ آجائیں جی کندیا جو ہے یہ مزلہ میاں والی کا جو شہر ہے کندیا تحصیل پپلا میں ہے میں آپ کو مکمل ایڈریس بتا دوں کبوتر بھی پورا شوق کر لیں یہ آپ کبوتر کا شوق بھی کریں اسی کے بین بھائی آپ کو گفت کریں گے جی شیزو خان جو ہے نا سلام دے رہے ہیں اللہ علیہ السلام شیزو بھائی شیزو بھائی آن جی اب اس کی آنکھ دکھائیں جی با شاہ کبوتر کے آپ کو آنکھ دکھا دیں یہ جی دوستو رات اندھیرے میں بیٹھا ہے اور جیٹھ میں جیٹھ کا نام اور پھر جیٹھ کا دن تو چودہ گھنٹے اور ساڑھے چودہ گھنٹے کا دن ہوتا ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ آٹھ بج کر دو منٹ کتنا ٹائم بنتے ہیں جی پندرہ گھنٹے دو منٹ پندرہ گھنٹے دو منٹ بنتے ہیں جی کیونکہ رات کو بیٹھا ہے نا جی یہ کبوتر اور سات چمون پہ بھی بیٹھا ہے ماشاءاللہ سات چالیس پہ بیٹھا ہے سات چالیس پہ بھی بیٹھا ہے سات دن جس میں ون کی ہے یہ آپ کیونکہ بریڈنگ میں ہے تو آپ کو اس کا پارپلہ جو بڑے کندے ہیں وہ اس وقت لیکن آپ کو ایک ریکارڈ جافتہ کبوتر کا شو کروا رہے ہیں اس پہ بھی طرح سٹیمپیں مغیرہ یہ لگی ہوئی ہیں جعوید احمد خان کی یہ جعوید بھائی کی طرف سے آیا تھا نا وہ موروالا بندہ ان کی سٹیمپ ابھی بھی لگی ہوئی ہے جی تو آپ نے یہ باہشاہ کبوتر یہ دیکھا تو باہشاہ کبوتر کو کسی جال میں چھوڑیں گے جی ادھر دوستو آپ کو ہر لحاظ سے باہشاہ کبوتر ہے پروازی اس کا شو کروا دیتے ہیں یہ جی آواز ہمارے ساتھ ہیں تو یہ یہ دوستو بیس سو بائس میں یہ کبوتر آپ کے آٹھ بچ کر دو منٹ بیٹھا ہے سات چالیس پر بھی بیٹھا ہے سات چونتے بیٹھا ہے عباس صاحب اس چھت کے معاوت ہیں تو جب یہ آٹھ بجے جو بیٹھا ہے تو اس سے پہلے بھی سات بجے بیٹھا ہے تو سات کو دن sjان تک کر دا ہے تو کبوتر جب پرواز ان stepہ کو دنیا اور تیار کر لیکن اس ہے ہمارے استاد بہتربائے شاہے ہیں قابل ہیں اس چیز کے لیے تو استاد باہت ٹا بھپنئے ہیں استاد küنگر بھی پرواز ہے سات کی کمال ہوتے ہیں استاد کی کمال ہوتتی ہے استاد کی بھی آدھی شاہ describing ہوسک کی感ار ہے گیرام کے قریفتہ ہیں pilشت دے ہوسک بھی بھی جہiczہ کرائیں تو اس نے بیلکل جو سچی اور کھری باتیں ہیں جسے کہتے ہیں جی ہاں تو وہ بتا رہے ہیں عباس اور واقعی جی کبوتر پرواز کر کے آ جاتا ہے لیکن کبوتر پرواز کرنے کے بعد اس کی فٹنس جو ہے اس کی فٹنس اور پھر اس سے اگلے دینی پندرہ گھنٹے کی پرواز ناغے پر لینا اس نے جس نے پروازیں دی ہے نا سب چودہ گھنٹے کے بعد کی دینی ہے ماشاءاللہ چارہ پروازیں اڑائے سب پروازیں اور سات پروازیں تو اس نے سب کبوتروں کو ون کیا ہے پورے پنجاب کو اس طرح نہیں پورے پنجاب آپ کے سامنے جو ہے یہ انتہائی ریکارڈ یافتہ کبوتر جی پورے پنجاب کو ون کیا آٹھ پروازیں اس نے ون کیا اور ایک پرواز اس کی بہن نے ون کیا یعنی کہ یارہ پروازوں میں سے آٹھ پروازیں ان بادشاہوں کی تھی آل پنجاب میں ماشاءاللہ تو اب آپ کو ہم جو ہے انہی میں سے ہی کوئی جو جی آمیر بھائی بادشاہ کبوتر کی جو ماشاءاللہ کارکردگی ہے تو وہ تو سب کے سامنے ہی ہیں تو اب اس وقت آپ کے پاس بریڈنگ میں کتنے آپ نے بادشاہ جو ہیں جو ڈالے ہوئے ہیں کبوتر بہت زیادہ ہیں بادشاہ میرے پاس تو اس کبوتر کے بھی ماں باپ بھی ہیں آپ کے باس اس کے ماں باپ بھی ہیں وہ ماں باپ کا شوق وہ جہاں پہ جوڑا لی ہے اچھا ہے گھر میں جوڑا ہے ادھر گھر اچھا ہے تو اور اس کے علاوہ کوئی کبوتر جو ہے نا جی بریڈنگ کے دی ہے نا جو جوڑا لائیں جی جو آپ کا جوڑا لائیں جوڑا لائیں تو آمیر بھائی اس وقت ہمارے ساتھ کافی ہمارے دوست ہیں اور جن میں نوجوان کبوتر پرور بھی ہیں تو ان کو کیا ان کی کبوتر پروری جو ہے اس میں یعنی کہ نکھار آئے تو اس کے لیے کوئی پیغام بھی ساتھ ساتھ اس کے لیے پیغام ایدان صاحب کی محنت کریں اچھے استاد کی رہنمائی لیں استادوں سے پیار کریں استاد کی عزت کریں استاد کی عزت کے بغیر آپ شوہ کو پروان نہیں جا یہ جو میں کہوں کہ میں خود کو جید نہیں بلکل محنت اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے والدین کی دعائیں اور استاد مرسلہ کا ساتھ ہے اور ہر ٹیم رابط ہے اور ہر ٹیم مزلے بھی ہم ان کی اپنے والدین جتنی عزت کرتے ہیں جو ان سے بھی بڑھ کر عزت کرتے ہیں دوسرا محنت ملے کو خود کرنی پڑتی ہے استاد کیا تو دل ہوتا ہے ہر استاد کیا کہ میرے شکلت خمجاب ہو محنت اس میں جائے محنت کی جائے اور استاد کا احترام جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پرے خام سے میرے شکرینوں کے ایک اور میسیج بھی ہے چھوٹا سا کہ خدا رہا اس شوق کو جوہ جیسی لانا سے بچائے جی تو دوستو سن لیں جی کہ ہمارے ملک آمیر لنگرے فیل کا یہ پیغام کہ اس کو جوہ سے بچائے جائے شوق کیا جائے لیکن جوہ سے جو ہے نا جی وہ پرہیز رکھیں لیکن نظر صاحب آپ کا شوق ہے نا آپ کا فن ہے کہ اتر کو تو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ میرے ملک نے میرے پانچ لاکہ جوہ لگایا ہے یا پانچ سوق لگایا ہے جتنے یہ جوہ بڑھتا جائے گا شوق میں اس کی بدنامی خرابی ہوتی جائے گی اور معاشرے کے لئے بھی ہم لوگ ہم کو نظر سے نہیں دیکھتے عزت کی اچھی نظر سے نہیں دیکھتے مجھے کہتے ہیں چلے جی کہ وہ تو بات جوہا رہی ہے ان کو چھوڑیں جی تفا کریں جی تو دوستو آپ نے پیغام سنا میں اپنی عزت بنانے کے لئے اس چیز سے پریز کرنا ہوگا بالکل صحیح بات ہے جوہ جوہ بری چیز ہے ون ٹو ون مقابلے کھیلیں مجھے تو خود بہت جنون ہے ون ٹو ون مقابلے کھیلنے کا اور الحمدللہ پجام میں بہت اچھے اچھے سازہ کرام سے میں ون ٹو ون مقابلے کھیلتا ہوں لیکن جو ہے نا جوہ جوہ اچھی چیز نہیں چھوٹے بڑے سازہ کرام سے سب سے ایسی طرف لے جائیں کہ جس میں ہمیں کم از کم معاشرے میں بیٹھ تو سکیں ہم جی محمد افضال جٹ کے جانب سے شعال بھائی ان کی ڈیمانڈ ہے کہ میری جان مادی کا شوق کریں کرواتے ہیں جی میری جان مادی کا شوق اس دوران ہم آپ کو یہ بریڈر جو ہے ملک آمیر لنگرخیل کے پاس جی آمیر بھائی یہ جو آپ کے پاس ہے اس وقت یہ بادشاہ بریڈرانہ سہم اچھا یہ بادشاہ ہے بادشاہوں میں سے یہ بادشاہوں میں زیلی یہ نعرہ مادی ہے جی یہ مادی ہے جی یہ سامنے بس ہاتھ ہے یہ ایسے جی یہ جی تو دوستو یہ بادشاہوں میں سے سلیٹی جو ہے یہ آپ کے سامنے یہ بھی جوڑوں میں یہ آپ دیکھیں جی آنکھ سارے سکنے یہ جی آنکھ آمیر بھائی یہ سلیٹے بھی نکالتے ہیں اور کس کلر یہ زیادہ سارے سرے کلسرے نکالتے ہیں کبھی کبھر کو ایک آدھ بچے سلیٹا بھی نکالتے ہیں سلیٹا جو نکالتے ہیں وہ ان سے بھی جو سرے کلسرے سے بھی زیادہ اچھا 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 ہے اور آگے بریڈنگ میں بھی بریڈنگ میں بھی نہیں ڈالی اس کے بچے بھی نہیں نہیں ویسے تو آپ نے جیسے مقصد ہے بھی بادشاہ قبوتر پرواز میں بھی زبردست کام کر رہے ہیں تو بریڈنگ میں آپ کے پاس ریزالٹ کیا سا آگے یا نہیں آگے ریزالٹ بادشاہ جو سرے کلسرے ہیں جن کا جوڑوں میں ڈالے ہیں تو بہت اچھا بچے اس کے بچت پر چھوڑے ہوئے ہیں تو آمیر بھائی اس وقت کوئی ایسا قبوتر پرواز ہوگا جس کے خواہش یہ نہ ہو کہ میرے پاس جو ہے پپنا والے قبوتر ہوں خاص طور پر آپ کے اصازہ اکرام آپ کے جناب استاد اکمل خان ہے استاد امیر مختیار خان صاحب تو آپ کے پاس ان کے گھر کے کون کون سے قبوتر موجود ہیں نسلیں جو مجھے شروع شروع میں استاد اکمل خان صاحب نے دو جوڑے گفت کیے تھے وہ تو آپ بہت ایجڈ ہو گئے تھے انڈو بچوں سے بھی فارق ان کے پٹھییں پٹھیں میرے پاس ہیں اور استاد محترم استاد امیر مختیار خان صاحب نے مجھے کاجل قبوتر بچے گفت کیے تھے تو وہ بھی میرے پاس ہیں اور سب سے جو زیادہ قبوتر میرے پاس ہیں وہ بھائی نظام کنیرہ آف پپلا کیا ہی رہنس ہے میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ کیا ہی کمال قبوتر ہے بھائی نظام والے یا یقین کریں جی جس طرح کہتا ہے بندے جتنے سینے اچھا تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ مقصد ہے آپ کے پاس استاد اکمل خان صاحب کے بھی امیر مختیار خان صاحب کے بھی کوئی نظام کا نام دیا آپ نے نظام کنیرہ آف پپلا تو نظام کنیرے کے جو قبوتر ہیں جی جی وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کس بریڈ سے ویسے آپ کو کیا محسوس ہوتے ہیں قبوتر تو سارے جی پپلا بریڈ ہی ہیں دوسرے تو نظام بھائی کے پاس نہیں ہیں جو اس نے کو اپنی طرف سے تو کوئی تیار نہیں کیے لیکن وہ انتہا سمجھدار آدمی ہے بہت زیادہ اس کو افضال جڑ کی فرمیش پر میری جان بھی آگئے جناب لو جی محمد افضال جڑ صاحب تو آپ نے جناب فرمیش کی ملک فیاض سے تو فیاض نے جی منگوالی ہے جی میری جان تو میری جان آپ کی فرمیش بھی پوری ہوگئی ہے اور پھر میری جان کے بارے میں عامر سے پہلے پوچھیں گے بھی صحیح کہ یہ جو محمد افضال نے میری جان جو قبوتری منگوائی ہے تو یہ ہمارے باہر کے شوقین ہیں تو لازمی بات ہے جیس قبوتری نے بھی کارنامہ سار انجام دیئے ہیں تو وہ آپ بتائیں جو ہمارے اور دوست ہیں جو نواقف ہوں شاید تو اس کا کیا رزلٹ رہا اس سال بیس سو بائیس میں اُڑی یہ رانے صاحب جیت دوزار بائیس میں اُڑی ہے یہ بھی بادشاہ کی بہن ہے دونوں ایک ہی جھول کے بچے نکلے ہوئے ہیں دونوں ایک ہی جھول کے ہیں اور اس کا نام بادشاہ ہے اور یہ مجھے بہت پیاری تھی میں نے اچھاہ سے نام رکھا اچھاہ پیار کس نے اپنے اپنے کے اُدھر کا نام رکھا تو میں نے اس کا نام رکھا میری جان میری جان یعنی میری جان کا مطلب تو ہے بس پر میری جان آپ سمجھ سکتے ہیں تو یہ ایک دن بیٹھی ہے ساڑھے بارہ بجے اچھا جی باکستی بھی ساری شام کی پروازے رہی ہیں اور ایک دن بہت اچھا مقابلہ بان گیا تھا اس کا نا وہ کمران کامی بھائی کی مادی اُڑی تھی بالو بطیاں بالو بطیاں ان لوگوں کے ہمیں کالیاں آ رہی تھی وہ مادی بھی آئی کھڑی ہے اور وہ آپ کی مادی کی قبودوں کی ہم نے کہا ہماری میری جان مادی اوپر رہتی ہے اور انشاءاللہ وہ بیٹھے گی تو ان کی مادی اُدھر نے بیٹھتی سات بچکر انتالیس منٹ پہ جی غالباً نامی پرواز تھی میرے خیال میں نامی پرواز تھی اور ہماری یہ بات ہے بیٹھتی سات بچکر چالیس منٹ پہ اور اس دنے اس نے پنجاب کا ونر کے انام بھی جیتا تھا مادی نے میری جان نے جی تو دوستو کافی دوستوں نے مبارک بات بھی دی دی کہ بہت سے کبوتروں کو یہ جیت کر رہا ہوں تو میری جان کی جو کارکردگی ہے وہ تو آپ کو ان کے جو مالک ہیں ان کے جو خالق ہیں جنہوں نے بنائی ہے یہ مادی جنہوں نے جوڑے لگا کے اس میں سے یہ نکلے تو انہوں نے بتا دیا میری جان کی کہ بالو بٹیاں نے بڑا نام کمائیا کامی جو ہمارے دینہ کے ہیں منگولا کامی بھائی تو اس دنے یہ بتا رہے ہیں کہ نامی پرواز میں سات بچکر چالیس منٹ پہ بیٹھی سات بچکر چالیس منٹ پہ بیٹھی اور پنجاب کے تمام جو جن میں یہ تھی اس میں ون کیا ہے انہوں نے ہائی پرواز کے جو انام ہیں وہ اپنے نام کی ہیں تو یہ ایک آپ کے سامنے اور بادشاہ کوتری جی بلکل جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں افضال جٹ بھائی تو یہ آپ کی جی شوق اور ڈیمانڈ پہ جو ہے ہم نے سپیشل یہ مادی آپ کو دکھا رہے ہیں اس کی ابھی آنکھ دکھاتے ہیں آپ کو یہ جی افضال جٹ بھائی آپ کے کوئی بہت بڑے فین ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ بیس سو بائیس والے جو تمام پیپر جو ہیں وہ آمیر بھائی کے وہ ہمارے پاس محبوب ہیں شکریہ جی تیک جو افضال بھائی آپ کی محبت کا شکریہ جی جی تو یہ افضال جٹ صاحب ہیں کدے کہاں تھے ایسے گجرات کے ہیں اور اب تو بھائی میں سکتل ہیں اچھا 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 جی افضال جٹ بھائی تو یہ جی آپ کی خصوصی ڈیمانڈ پر اور آپ کے اس پر میری جان کا تمام ہمارے جتنے بھی ہمارے سر لائیو ہیں کلی طرف پر فرمیاں والی پیجن کرپ کے فالورز انہوں نے بھی شوق کیا ہے اور میری جان کا ٹائم تو آپ کو خود پترگی وہ بتائی چونکہ آپ کو بتا جائیں آپ کو تو معلوم ہی ہے لیکن آپ نے آمیر کے زبانی بھی سن لیا جی تو فیاض کے ہاتھ میں دیں جی میری جان جو اینجی افضال جٹ نے ڈیمانڈ سپیشلی کی تھی فیاض لو جی افضال بھائی آپ کی اس پر ملک فیاض کے ہاتھ میں جناب میری جان مادہ جی تو اور جو آپ کا اس باشا کے علاوہ جو آپ نے ابھی کوئی اور بریڈ جو ہے آپ کی ایک کوئی مین بریڈ وہ دکھائیں جی تو آپ کو ساتھ ساتھ ہم آپ کو آمیر بھائی کی چھت جو ہے اس کا بھی آپ کو اس وقت خوبصورت موسم ہے آج بہت ہی پیارا موسم ہے تو یہ آپ کے سامنے یہ آمیر کی ملک آمیر لنگر خیل کی حویلی تو اور یہ چھت آپ کو ایک خوبصورت منظر آپ کو دکھا دیں اور جی افضال بھائی کیا حال ہیں ٹھیک ہیں اور دوسرے دوستو سنائیں جی آپ کو شوق کیسا لگا ہمارا خاص طور پر ملک آمیر لنگر خیل کی جو بادشاہ بریڈ آپ نے دیکھی اور جس میں آپ نے بادشاہ کبوتر اور پھر اس کے بعد اسی جھول کی اب ایک ہی جوڑے کی اور ایک ہی جوڑے کے ایک ہی جھول کے بہن بھائی کا جو آپ نے ریزارڈ دیکھا میری جان جو مادہ ہے تو اس کا ریزارڈ آپ نے دیکھا پھر آپ نے اس کے بھائی کا جو اس کے ساتھ ہی نکلا ایک ہی جھول کے تو یہ بہت کم دیکھنے میں ملتا ہے ایسا جوڑہ تو یہ بڑا نایاب جوڑا ہے ہمارے ملک آمیر لنگر خیل کا تو آپ کو آپ موسم بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اور ہم آپ کو ساتھ ساتھ آمیر کے پاس ایک خور بریڈر بھائی نظام والے ایک نمبر بڑے گوتر کا پتھا ہے جی یہ جی آپ کے سامنے بھائی نظام والے جو ایک نمبر جو ہیں اس کا آپ کو دکھا رہے ہیں جو یہ آپ کے سامنے جی تو یہ جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نمبر بشاہ دینار لگی پہی بچے جی 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 لگی پہن چھوڑ کر رہے ہیں بشاہ گی تھی بہن چاہتے ہیں یہ بھائی نظام نے ایک نمبر کے اوٹر سے پرانا کرتے ہیں بہت باکمال کے اوٹر ہیں بہت باکمال ان کی کیا آپ جیسے بتا رہے ہیں ماشاءاللہ بھائی ان میں کیا کوالٹی پروازیں زیادہ ہیں یا واپسی ہیں ان کی پرواز بھی ہے بہت زیادہ اکل بھی ان میں بہت ہے اور واپسی بھی ان میں بہت زیادہ ہیں ہندھیرے میں بیٹھنے کی کیا سا لے جاتے ہیں بہت شاہ کا تو میرے پاس کبھی تبار گھرات رہ جاتے ہیں ان کبوتر میں کبھی رات نہیں ہے لو جی دوستو تو پھر یہ دیکھیں جی کہ آمیر بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ جو کبوتر اس وقت ہے ان کے پاس اور آپ کو میں یہ بتا ہوں مجھے اتنا جنون ہے کہ ہمیں ان کے گھر کے ہوں بہے نظام کے اور میں نے کہا ایک نمبر کے جتنے بھی بیٹھے ہیں پٹھیاں پٹے بڑے ان کے ماں وہاں ساپ میں اٹھا کے لیا ہوں میں نے کہا میرا ان کے بغیر گزارہ نہیں ہوتا بھائی آپ کو جو بھی ہو آمیر کے بغیر نہیں رہتے ہیں بڑا بھائی ہے میرا وہ ان کے ساتھ کے فرق والی بات بھی نہیں ہے نہ بھی کبھی انہوں نے ہمارے ساتھ بھی کبوتروں کا یا کسی بھی بات کا فرق کی ہے ہم جو بھی اس کو در ایسے ایسے یہ جی آپ کے سامنے یہ تو بریڈنگ میں میں نے بہت زیادہ ڈالے ہوئے ہیں تھوڑا ہے تھوڑے کامی ہے مجھے پچاس ہزار والا بڑا جوڑا تھا 18 نمبر وہ بھی اسی بریڈ سے تھا ٹھیک مجھے پچاس ہزار والا جو آپ کا جوڑا ایک نمبر جی تو دوستو آپ دیکھیں کبوتر یہ ہے جی اس کا کلر آپ کو دکھا دیتے ہیں پہلے اچھی طرح آپ دیکھیں تو پھر اس کے بعد اس کی آنکھ کا بھی شوک روائیں گے آپ کو اور بات ختم کر دی ملک آمیر لنگرے خیال نے کہ یہ جنون ہے تو جیسے انہوں نے بتایا کہ میں جب گیا ہوں وہاں پر تو ان کے پٹھیاں پٹھے جتنے بہن بھائی سب سب اٹھا کر لیا ہے یعنی کہ آپ اور جوڑے رکھیں جتنے مرزی جی آم رکھیں گے آنکھ ساری سکتے ہیں کبھی بھی رات نہیں رہے کلتا کبھی بھی اچھا یہ بلکل بھی کبھی رات نہیں رہے کلتا ٹھیک تو جی دوستو جیسے آمیر بھائی ہمارے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارا ملک آمیر لنگرے خیال وہ شوقین ہیں وہ کھلاڑی ہیں جو بلکل سیدھے سادھے کوئی یعنی کہ ہیرا پھیری نہیں ہے آپ کے سامنے بتا رہے ہیں حالانکہ مجھے بھی میرے بھی علم میں آئے کہ یہ کبوتر جو ان کے پاس ہیں انہوں نے کس طرح یعنی کہ ان کے پاس کاسٹلی لیکن ان کا بڑا پان کہ یہ ان کے جنسہ جہاں سے لائے تو نظام کے بارے میں جیسے آپ کو بتا رہے ہیں تو یہ انہوں اور اب بتا رہے ہیں کہ یہ رات کبھی نہیں رہے جائے یہ آمیر بھائی اس کی آنکھ ہم ذرا تھو اس جیسے کریں believe a یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ سر آنکھ آپ کو اس لیے دکھا رہے ہیں انتہائی کلوز کے ملک آمیر کا کہنا ہے کہ یہ کبوتر کبھی رات باہر رہتے ہی نہیں ہے اس کا پرس یہ جی دوسرے تو آمیر بھائی جیسے یہ کبوتر ہے تو کیا اس کبوتر کو ہم پپنا والے فیروز پوری بول سکتے ہیں بلکل بول سکتے ہیں یہ ہے ہسل میں پپنا والے فیروز پوری بول سکتے ہیں بڑا سنتے ہیں پپنا والے فیروز پوری لوگ بھی کہتے ہیں تو باقی فیروز پوری جو ہے وہ فیروز پور سے ہی آئے کبوتر لیکن ہمارے پپنا میں جب ان کو بنایا گیا کبوتروں کو کراس میں تو یہ آپ کے سامنے جی پپنا والے فیروز پوری جس کو آپ یہ جو آپ کے سامنے یہ نانسا ہے بی ایٹی فائیو کی دھائی میں یہ کبوتر بہت اچھا اس ٹائم سے ریزلٹ دے رہے استاد اکمل خان صاحب کے پاس سے ان کبوتروں نے بہت اور ویسے تو جی ان کبوتروں کے بارے میں جو ہے یہ کہا ہی جاتا ہے کہ پپنا والے فیروز پوری جو ہیں وہ بنائے ہی استاد اکمل خان نے جی جی اور کیونکہ انہوں نے مکس کیے نسلیں مکس کی ہیں تو ان سے یہ بنے ہیں جی تو دوستو ایک اور آپ کو کاجل استاد محترم کی گھر کی بھی یہ جی کاجل جی اس وقت عامر کے ہاتھ میں استاد امیر مختیار خان کے گھر کی یہ مادہ ہے یہ بچوں میں ہی ہے یا اڑائی بھی ہے آپ اڑائی ہے پہلی بازی میں یہ رات رہ گئی ہے اچھا جی پھر آٹوی بازی میں یہ چار بجے بیر گئی تھی ٹھیک پھر اس کو اب جوڑوں میں ڈالیں جی تو کاجل آپ کے سامنے استاد امیر مختیار خان صاحب کے گھر کی جی اس کی آنکھ میں یہ بیران سے بہت پروازی بہت ہے بہت لمبے ہوتے ہیں جی جیسے آپ بتا رہے ہیں رات جو باہر رہی ہے جیٹ میں تو پھر بات تو ایسے ہی ہے یہ لمبے تو اس کو بادشاہ کے ساتھ لگا ہے اب اس کو بادشاہ کے ساتھ لگا ہے جی استاد امیر مختیار خان صاحب کے جو کاجل بریڈ ہے مشہور و معروف ہمارے پاس پندرہ مائی کو بہت رہن سیب گرمی پڑی تھی بہت زیادہ گرمی تھی اس دن پنجاب میں میرے خال میں کاشو بلال بھائی کا 36 پہ پوری پنجاب میں گھوٹا نے دین کیا تھا ان کے دنوں نے اُس دن میں ہم نے فرق لگائی تھی اُس دن میری جیب ماجی سات پچپن میں بیٹھی تھی سات بج کر پچپن منٹ تھی بلکل ازہا جو ہے اصل میں اپریل اور مائی انتہائی گرم رہے ہیں لوگوں کے کھڑے کے کھڑے خالی ہوئے ہیں کئی لوگ میرا جانا ہوگا ہے پتہ نہیں کون سا شہر تھا تو وہ کہتے تھے بھی شہر پتہ نہیں سٹیم بھی لگوا سکیں گے کیونکہ جون سے پہلے جو ہے چوبیس مائی سے پہلے ہی جو ہے لوگوں کے کھڑے جو ہے خالی ہو گئے تھے تو دوستو جی یہ گاجل کے بارے میں آپ نے آمیر سنا کہ پندرہ مائی کو انتہائی سخت موسم تو اس موسم میں یہ آپ کے سامنے کہ یہ مادہ جو ہے سات بج کر پچھون میٹ پر کاجل بیٹھی ہے اور کھابی دوست بیٹھ دو نے کہا اس کو دجار اڑا ہو بھی نئی بریڈنگ میں ابھی اسے ڈال دو میں نے کہا نئی مقابلے ہیں کھابی ٹورنمیٹر میں سمولی ہے تو اس کو اڑائیں گے بچ کے تو ہمارے نصیب بریڈنگ میں ڈالیں گے پہلی برواز میں رات رہ گئی تھی بہت اونچی کھڑی تھی بہت اونچی نہیں بیٹھ سکی ویسے پہلے یہ بھی لینٹ کی لگی ہوئی تھی اچھا ان کھبوتر کے ساتھ پھانس گئی تھی تو چار کھبوتر میں رات رہ گئی جی تو دوستو آپ نے ملک آمیر لنگرفیل کے بریڈر اور پروازی کھبوتروں کا شوق کیا اور آپ کو کئی ایسی باتیں جو ہیں سننے کو ملی ہوں گی جو اس سے پہلے آمیر کے کھبوتروں کے حوالے سے کسی کو بھی معلوم نہیں ہوں گی تو اس وقت آمیر بھائی ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ جیسے عام بات ہے کہ جی اسو جو ہے اسو اور جیٹ تو اس میں یعنی عام بات یہی آتی ہے کہ جی اسو کے لیے جی دس گیارہم بجے والا کبوتر جائے ہونا چاہیے جو عرف عام بات ہے اور جیٹ کے لیے تو شام والے ہی ہونا چاہیے لیکن اسو کے لیے کیا یہ باتیں سچ ہے کہ بھی واقعی بھی دس گیارہم بجے والے وہ اس پار رات کو آٹھ بجے بٹھاتے ہیں یہ بات بلکل غلط ہے کسی عصو کے لیے بھی میں نے اسی بادشاہ کے بہن بائی چھوڑے ہوئے ہیں گندہ یا ہلکہ گھوٹر آپ کہہ لیں وہ کسی بھی ٹائم میں نہیں اڑے تو اس کو آپ دسمبر میں اڑائیں گے وہ نہیں اڑے گا یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ تین گھنٹے والے گھوٹر سے تیرہ گھنٹے لے لیں یہ کیسے ہو لکھتا ہے یہ بلکل ناممکن بات ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ فضول کی بیس ہے اس کی پیچھے کوئی بھی یہ ویسے وہ ٹرک کی بتی والی بات ہے ٹرک کی بتی کی پیچھے لگانے والی بات ہے کہ عصو کے لیے جو بھی ہوگا چلا لیں گے نہیں چلتے ہمارے علاقہ میں آج لوگوں نے ونڈے اڑایا تھے تو جو ہلکے گھوٹر جنہوں نے چھوڑے ہیں جنہوں نے اچھے کبوتر چھوڑے تھے ان دوستوں کے آج بھی کبوتر اچھے اڑے ہوں گے یہ تو کوئی بات نہیں ہے میرے پاس کبوتر پڑے ہیں جو عصو میں بھی شام کو بیٹھتے ہیں اور جیٹ میں بھی شام کو بیٹھتے ہیں کسی سال میرے پاس ایک دوسری پرواز میں پنجاب میں ون کے مادی کلفی نامی مادی نے تو وہ مادی میرے گھر کی تھی عصو میں اسی مادی نے پانچ کے پانچ دن سات بجے کی پروازیں دیئے عصو میں عصو میں شام بیٹھتی ہے اور جیٹ میں بھی وہ مادی شام بیٹھتی ہے دوسرے دن سات بے تالیس پہ بیٹھتی ہے اور پورے پنجاب کو اس نے انام بھی جیتا تھا ابھی آمدی ریکارڈ باب ہے جی تو دوستو ہمارے آج کے جو پروگرام ہیں تو اس کے آخیر پر جو آپ نے ایک میدان کے کھلاڑی کی باتیں سنی اور یہ سب سے اہم بات آپ پلے باندھ لیں کہ بھائی چاہے چیتر ہو چاہے وساق ہو چاہے عصو ہو چاہے جیٹ ہو تو اس میں اچھا ہی کبوتر اڑتا ہے اچھا کبوتر اڑتا ہے رہنس ہے دوسرے ہار کبوتر نہیں اڑتا ہے یہ باتیں ذہن سے نکال دیں اچھے کبوتر بنائیں کچھ بھی دے دیں گے موٹی وال کا سارا لے لیں گے اور آپ اڑا لیں گے یہ نہیں اگر نسکے کتنی امیت ہوتی اور بندہ نسکے خریدتا ہے کبوتروں کی پیچھے دنیا کیوں لگی ہوئی ہے جی تو بلکل بات آپ کی بلکل سو فصد صحیح تو دوستو اچھے کبوتر بنائیں تو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے تو پاکستان زندہ بات